جب حوصلہ بنا لیا اونچی اڑان کا جب حوصلہ بنا لیا اونچی اڑان کا پھر دیکھنا فضول ہے قد آسمان کا ڈاکٹر پنڈیت ساگر ترپاٹھی جی ابھی جو شیئر میں نے پڑھا تھا یہ ترپاٹھی سر کا ہے مانا کہ ہم زمین پر محفوظ ہو گئے سرکشن پیرے ویورز کے لیے مانا کہ ہم زمین پر محفوظ ہو گئے خطرہ مگر ٹلا ہی نہیں آسمان کا اور ہم نے وطن کے واسطے کل جو سہے تھے دکھ آنے کو ہے نتیجہ اب اس امتحان کا اور جب تک دلوں میں زندہ ہے ایک دوسرے کی فکر قائم رہے گا دب دبا اس خاندان کا فراق گورک پوری صاحب کا یہ اوریجنل شیر آپ کی نظر سے تو گزرائی ہوگا کہ سرزمین میں ہند پہ اقوام عالم کے فراق قافلے بستے گئے ہندو ستامت تو میں نے اس خاندان کو اس قبیلے کا کہ جب تک دلوں میں زندہ ہے ایک دوسرے کی فکر ہندو مسلمان ہم سب لوگ قائم رہے گا دب دبا اس خاندان کا اور کالے دنوں کے سائے ہیں رخصت کی اب قریب بدہ ہونے والے ہیں نقشہ بدلنے والا ہے ہر ایک مکان کا اور یہ شیر خاص طور سے آپ کے لیے ہے اس میں ایک تصوف کا بھی پہلو ہے کہ ان کھڑکیوں پہ چاہے وہ پڑوسی ہو چاہے ملک ہو چاہے دیس کی سراد ہو ان کھڑکیوں پہ بھول سے دستک نہ دیجئے کھڑکیوں پہ بھول کر دستک نہ دیجئے کھڑکیوں پہ بھول کر دستک نہ دیجئے کھڑکیوں پہ بھولے کھڑکی جس مکان کا اور ایماندار ہاتھوں میں ساغر ہے جب تلک میہار بڑھتا جائے گا ہندوستان کا ایماندار ہاتھوں میں مکرر سے مکرر جی جی بلکل آپ کا حکم ہے کہ ایماندار ایماندار ہاتھوں میں ساگر ہے جب تلق میار بڑھتا جائے گا ہندوستان کا ہمارے کچھ درشک ایسے ہیں جو نوجوان ہیں وہ میار شبد کا عرض جاننا چاہیں گے اور رتبہ آپ کا جو رتبہ ہے قد ہے بالا قد ہو جائیں گے آپ کے استطور کا کا بکاس ہوگا میار بڑھتا ہے یعنی ستر ستینڈرڈ ہے نا ستر جو ہے میار ہے قد ہے